صحابہ اکرام میں وہ مشہور قصہ ملیس نیت سے سے یہ مزاج بتا رہا ہوں مزاج الہی مزاج نبوی اور پھر آگے امت کو کیا مزاج دیا گیا اور جو ان کے جتنا قریب ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا بھی یہ مزاج آئے گا صحابہ کا کیا مزاج وہ مشہور قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مہمان آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آج ان کی کون دعوت کرے گا مختصر وہ صحابی ایک لے کے جاتے ہیں گھر میں ان کی بیلی بی کہتی ہے ایک آدمی کے کھانے کا ہے مرضی ہے ان کو کھلا لے یا ہمیں اور بچوں کو کھلا لے اب یہاں بھی پوزیٹیف تنکنگ مضبط سوچ ہم جیسا ہوتا تو کیا سوچتا بیوی کیا کہتی تمہارا دماغ خراب ہوا ہے مجھے فون تو کر کے پوچھتے لیتے گھر میں کچھ پکا واقع نہیں بیوی یہ نہیں کہہ رہی پھر بچے بھی ہیں یہ سیچویشن ذرا سوچئے ایک منٹ کے لیے اور اس میں مجھے سے آدمی کی کیا سوچ ہوتی اور ان کی کیا سوچتی وقت دیکھیں سب پہ ایک ہی آتا ہے بعض اوقات ہم آج کل مانیجمنٹ ٹرمانالوجی میں کہتے ہیں سوارٹ انیلیسز سٹرنٹھ ویٹنس اپرچونٹیز ان تھریٹس جس سیچویشن کو وہ ہم جیسے آدمی جس سیچویشن کو تھریٹ کہتا ہے خطرہ کہتا ہے اس سیچویشن کو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اپرچونٹی کہتے ہیں یہ فرق کیا ہوتا ہے تھریٹ اور اپرچونٹی کا فرق کہاں سے آتا ہے سیچویشن تو ایک ہی ہے نا گھر میں کھانا نہیں ہے ایک آدمی کا کھانا ہے تھریٹ یار میں کھالوں چلو میں نہیں کھاتا میرے بچے تو کھالیں بی بی بھی نہیں کھائے گی بچے تو کھالیں ایک انسان کا یہ تو تھریٹ ہے کہ اس کے اوپر ایک اور مندہ آگیا ہے تو جو تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو لکمیں ملنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے مجھ جیسا آدمی ہوتا اس کی منفی سوچ ہوتی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو شرم و شرمی ہاں کر دیا تھا اور اب دیکھو یار کیا وہ عجیب تھے صحابہ بھی عجیب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا تھے نا تو ان کے قلب میں بھی جب یہ حیوانیت نکلتی ہے تو پھر روحانیت میں مزاج انبیاء آتا ہے اس کے لئے یہ حیوانیت خالی کرنی پڑتی ہے اگر آپ چاہتے ہو سب کی خواہش ہوتی ہم ایسے بن جائیں ایسے بزرگ جیسے ہو جائیں ایسے ولی جیسے ہو جائیں وہ کیا کرتے ہیں وہ میرے اور آپ جیسے بندے ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بدن پر محنت کرتے ہیں وہ اپنی روپے محنت کرتے ہیں اور اسرارِ الٰہی سکون چین قربِ الٰہی ملنے کی جگہ روح ہے بدن نہیں ہے تو یہ صحابی ہماری سوچ کیا ہوتی ہماری سوچ یہ ہوتی کہ یار مر گئے اب کیا کریں مجبوری ہے میاں بی 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 ہاں بھئی اب حکم تھا کیا کریں مگر نہیں ان کو تھریٹ نہیں تھا انہوں نے خوش ہو کے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا مہمان یہ مزاج الٰہی ہے کھلاو انبیاء کا مزاج کھلاو صحابہ کا مزاج کھلاو اولیاء کا مزاج کھلاو اسی باستہ اولیاء کے لنگر ہمیشہ چلتے رہتے ہیں ہمارے مولانا عبدالغفور مدینہ رحمت اللہ علیہ کہتا ہے مدینہ منورہ میں اتنا بڑا لنگر ہوتا تھا کہ بیس بیس پچیس پچیس کھانے ان کے دسترخان پہ ہوتے تھے صحابی مضبط سوچ اور پھر کیسے محبت کے انداز میں خدمت کرتے ہیں آپ کو سب کو پتا ہے مگر اس نظر سے دیکھئے کہ کم از کم یوں کر دیتے کہ کھانا سامنے رکھتے اور بیٹھ جاتے جی اچھا جی آپ کے نہیں نہیں ایسے انداز میں کہ مہمان کو احساس تک نہ ہو اچھا بتی بھی بند کر لی اس کے بعد وہاں بیٹھ کے ہاتھ ایسے چلا رہے ہیں کہ مہمان کو احساس نہ ہو مضبط سوچ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کتنی محبت کتنے پوزیٹیو کہ میرے مسلمان بھائی میں فاقے سے ہوں اس وقت تو ہاتھ اٹھتا بھی نہیں آدمی میں فاقے سے ہوں مگر ایسا نہ ہو میرا بھائی کھا رہا ہے چلو میں بھانا کر کہا اچھا جی مجھے کچھ بار ہاتھ دونے یہ کرنا میں باہر چلانے نہیں وہاں بیٹھ رہے ہیں اور بالکل اس کو سامنے والے کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ خوب شریک ہوں کتنی پوزیٹیو سوچ ہے مسلمان کی اور اللہ پہ کیسا یقین ہے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں میں اللہ کے لئے کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد دوسرے دن مہمان کو کھلا دیا مختصر اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتاتے نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم رات کو میرے پاس کھانا نہیں تھا اور میں تو مجھ جیسا آدمی ہوتا تھا اڑتا ہی شیخ کے پاس باتا کٹ 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 حضرت آپ کو بتا ہے کہ بڑا عجیب ہو گیا آپ کا حکم تھا حضرت کھلا تو دیا ماشاءاللہ اور دیکھیں حضرت میں نے بھی کوشش کی اپنے نمبر بناتا مگر ان کو پتا تھا جس کے لئے میں کرنا ہوں وہ جانتا ہے اور وہ کتنا قدر اگلان ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے نہیں ہیں اور جبریل اوپر سے آگئے ہیں جبریل اوپر سے آگئے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور وہی آگئی اور قرآن کا حصہ بن گیا اور اللہ نے تعریف فرمائی ان لوگوں کے لئے جو خود بھوکے ہوتے اور اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں اللہ کا کلام اللہ کی کلام میں ان کا ذکر آگیا آپ سوچیں ان کا کیا مقام ہوگا